السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل چکن چاو مین چاو مین جو ہے کھانا تو ہر کسی کو پسند دے لیکن بنانا اس کو تھوڑا سا ہر کوئی ہیزیٹیٹ کرتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مشکل بنتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے آج آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور ہوگی کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سمان جو ہے وہ لینا پڑتا ہے تو یہاں پر ہم ٹائم کو زائے کیوں کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پر کچھ ویجیٹیبلز لی ہیں جن بھی ایک گاجر ہے ایک شملہ بیچ ہے اور ساتھ آدھی جو ہے وہ بن گھو بھی ہے ٹھیک ہے گاجر ایک لینی ہے اور اس کو ہم نے جولین کٹ میں کٹ لینا ہے اچھا ایک گاجر کے اس طرح سے تین حصے کریں گے پھر آپ نے ان کو سلائس کرنا ہے تو اس طریقے سے جو گاجر ہے ہم ایزلی اس کو جولین کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ چکن چاومن بنا رہے ہیں تو ویجیٹیبلز ساری جو ہے جولین کٹ میں ہونی چاہیے تو ویسے ہی وہ اچھی لگتی ہے اس کے بعد جو ہے کیپسکم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اندر کے جتنے اس کے بیچ ہیں اور اندر کا جو سفید والا حصہ ہے وہ سارا نکال دینا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی جولین کٹ میں کر لینا ہے کیپسکم کے بعد کیبیج کو اس کو بھی جولین کٹ میں کر لینا ہے اور یہ تو بہت آسانی سے ہو جاتے کیونکہ جب آپ اس کو فائن سلائس کریں گے تو وہ خود بہت ہی جولین کٹ میں کرتی جائے گی اس کے بعد تھوڑی سی پیاز آدھی سے بھی کم پیاز اس کو سلائس میں کٹ کر لینا ہے ویجیٹیبلز ہماری ساری کٹ ہو گئی ہیں نیکس جو ہے یہاں پہ چکن کا ایک پیس لیتے ہیں ہاف بریسٹ والا ہی سلیہ ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بھی جولین کٹ میں کٹ لینا ہے تھوڑا سا لمبائی کی رخ میں ہم نے اس کی سلائسز کو رکھنا ہے کیونکہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہم لوگ اتھنٹک جو چاوہو من کی ریسپی ہے وہ بنا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ ساری جو ویجیٹیبلز ہیں چکن ہیں ساری چیزیں ایک ہی شیپ میں کٹ ہونی چاہیے چکن جو ہے وزن بھی یہ دو سو گرام ہے کٹنگ ساری ہو چکی ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سارا چکن جو ہے ہم نے یہاں پر ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لینا ہے اب چکن کے اندر ہم لوگ شامل کریں گی دو ٹیبل سپون آئیسٹر ساوس ایک ٹیبل سپون سویا ساوس ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون کون فلور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو نمک ہم نے یہاں پر نہیں ڈالا کیونکہ نمک جو ہے سویا ساوس اور آئیسٹر ساوس ان کے اندر بھی ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر ابھی ہم نمک کو سکپ کر رہے ہیں اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر دوسری طرح جو ساوسز ہیں وہ ساری ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک گلاس لیا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے تو ڈالیں گے سویا ساوس دو ٹیبل سپون آئیسٹر ساوس دو ٹیبل سپون چلی ساوس دو ٹیبل سپون وینیگر دو ٹیبل سپون اور ہنی ایک ٹیبل سپون ہنی کے ساتھ یہ ساری ساوسز جو ہیں ان کا بہت بیلنس سا جو ہے فلیور وہ بن جائے گا اچھی طرح سے مکس کر لیں کیونکہ یہ ساری ساوسز جو ہیں ان کی جو ایک ٹیکسٹر ہے بہت ڈیفرنٹ ہے سب کا ایک دوسرے سے ایک ٹیسپون کوٹیک لال مرچ وہ ڈال دینی یہاں پر اچھا سا مکس کرنا ہے ہم نے ان ساری ساوسز کو اور ساتھ ہی اب یہاں پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون پانی بس یہاں پہ اچھی طرح ہم نے ان کو مکس کیا ہے اب اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ ہم نوڈلز کو وائل کر لیتے ہیں ایک برطن میں ہم نے ایک لیٹر پانی لیا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک پانی بھی اُبال آ چکا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے نوڈلز یہاں پہ نوڈلز جو میں یوز کر رہی ہوں یہ سپیگیٹی والے نوڈلز ہیں اور آپ لوگ چاہیں تو ایگ نوڈلز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو یہاں پہ جو نوڈلز میں یوز کر رہی ہوں وزن ان کا دو سو گرام ہے نوڈلز ہم نے ساری یہاں پہ ڈال دیئے ہیں آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا کہ آدھے نوڈلز تو پانی کے اندر ہیں اور آدھے نوڈلز باہر ہیں جیسے جیسے یہ پانی کے اندر والے نوڈلز بلکل سوفٹ ہو کہ تھوڑے سے بینڈ ہوں گے تو پکتے جائیں گے تو جو باہر والے نوڈلز ہیں یہ آئیسہ سے پانی کے اندر چلے جائیں گے یہ آپ دیکھنے پانی کے اندر والے نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں جو باہر والے ہیں آئیسہ سپیچلا کی مددل سے ہم ان کو بھی پانی کے اندر کر دیتے ہیں اچھا زیادہ تر لوگ یہ کرتے کہ نوڈلز کو پھر کیا کرتے درمیان سے توڑ دیتے ہیں تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو چھاؤ من میں جو نوڈلز ہوتے یہ لمبے لمبے ہی اچھے لگتے ہیں اور ان کی look بھی میٹر تب ہی کرتی جب بلکل درمیان میں میں کو سٹر بھی کر رہی ہوں یہ پہ ان کو boil ہوتے ہوئے نو منٹ ہو گئے ہیں اور نوڈلز ہمارے بہت اچھی طرح سے boil ہو گئے ہیں ان کو گرم پانے سے باہر نکال لیں گے اب کیا کرنا ہے ان کے اوپر سے فورا ہی تھنڈا پانی گزار دینا ہے تاکہ ان کی جو cooking کا process ہے ان کا temperature ہے وہ کم ہو جائے روک جائے یہ نہ ہو کہ یہ زیادہ گرم رہے کہ مزید ان کا start جو ہے وہ نکلتا رہے تھندے پانے سے گزار کے بعد ایک سے دو ٹیبل spoon oil ڈال ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے ان کو mix کر رکھتے نہیں اس step سے کیا ہوگا کہ یہ جو noodles ہیں آپ میں چھپ کینگے نہیں بس یہ سب کو mix کر دیا ہے اب ان کو رکھتے ہیں side پہ اب چلتے ہیں next step کی طرف اگلا step جو ہے یہاں پہ fry کرنے کا ہے پین میں ہم نے 5 ڈیبل سپون oil لیا ہے اور اب اس گرم oil کے اندر شامل کریں گے چکن اب یہاں پہ چکن کو ہم نے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اتنے منٹ میں چکن ہمارا اچھی طرح سے نرم بھی ہو جائے گا چکن ہمارا اور اوپر سے بھی بہت اچھی طرح ہو جائے گا اب یہاں پہ چولی کی آنچ میڈیم ہے میڈیم آنچ پہ چکن کو ہم لوگ فرائی کر رہے ہیں لیکن چکن کے بعد بعد جو آسٹ پہ پر ہوتے ہے تب ہم ساری ویجیٹیبلز اور چکن ان کو ہم نے stir فرائی کرنے لیکن وہ بعد کا step ہے اب ہم نے یہاں پہ فرائی کرنے یہ step میں کوشش رکھنی ہے کہ چکن آپ اچھے طرح سے گل جائے اس کام میں آپ 6 سے 7 منٹ بھی لگ سکتے ہیں چولے کی فلیم پہ برطن پہ اب یہاں پہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون بلکول باریک چوب کی اوہ گارلک دھیان رہے صرف گارلک مطلب کہ لہسن ہی ڈالنا ہے آپ نے ادرک نہیں ڈالنی اس یہاں پہ لہسن شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پہ لگے کہ چکن جو اچھی طرح سے نہیں گلا یہ کوک نہیں ہوا تو یہاں پہ آپ اس کو cover کر کے دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پہ پہ اس کو رکھ سکتے ہیں اس سے یوگا چکن آپ کا بہت اچھی طرح ایک منٹ تک صرف گاجر کو ہی ہم نے چکن کے ساتھ یہاں پہ سٹر فرائی کرنا ہے گاجر کے بعد ڈالیں گے کیبیج اور کیپسی ساتھی پیاز اب ساری ویجیٹیبلز ہم نے ان کو میڈیم تو ہائی فلیم پہ سٹر فرائی کرنا دھیان رہے یہاں پہ پانی کا استعمال نہیں کرنا اور میڈیم ہائی فلیم رکھنا ہے تاکہ سبزیاں کافی اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اور تھوڑی کرسپی کرسپی فارم میں آجائیں اچھا ایک اور بات یہاں پہ سبزیوں کو گلانا نہیں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ان کو پورا پورا ہی کک کر دینا ہے تو جو چاو سبزیاں ہماری اچھی طرح سے سٹر فرائی ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ ڈال دیں گے نوڈلز اور ساتھی سوسز والا مکسٹر تو بس اب میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھنا ہے اور یہ ساری جو ویجی ٹیبلز ہیں اور جو نوڈلز ہیں ہم نے یہاں پہ ہائی ہونی چاہیے تاکہ جیسے جیسے ہم لوگ مکس کرتے چاہیں ہمارے جو چیگن چومین ہے یہ تھوڑا سا سٹر فرائی بھی ہوتا جائے اب اس کے اندر کیونکہ سوسز والا جو مکسٹر ڈالا ہے اس کے اندر سویا سوس ہے اویسٹر سوس ہے ان سب کی وجہ سے جو یا سپیگیٹی نوڈل لینے جو آپ کی پاس نوڈل پڑے ہیں آپ نے وہ نوڈل جو ہیں یہاں پر استعمال کرنی ہے میجی ٹیبلز آج کل ویسے بھی ساری جو ہیں بہت اچھے اچھی مل رہی ہیں تو ضرور اس کو ٹرائی کریں ریسٹورنٹ والی چیزیں گھر میں بنائے پیسو کی بجت کریں اور کم بجت میں آپ کا گھر میں یہ زیادہ کونٹیٹی میں جو آپ کا یہ فوڈ بن کر تیار ہو جاتا ہے بس ہی مزیدار سے چاومین کو ہم یہاں پہ سرف کرتے ہیں اور یہاں پہ مزیدار سے ہمارے چاومین جو ہے ہم نے سرف کیا ہے اور یہاں پہ میں آپ پہلے کھا کے چیک بھی کر واتی ہوں بہت زیادہ مزیدار بہت ہی سپائسی قسم کے ہمارے چکن چاومین جو ہے ریڈی ہیں ضرور آپ نے اس ریسیبی کو ٹرائے کرنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ چلے کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے بیڈیو